وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ وَجَبْ آئیُنْ کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے مُصَدِّقُ الْمَامَأَهُمْ جو اس کی تصدیب کرتی ہے جو ان کے پاس ہے یعنی قرآن وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُ اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے یعنی جب ان کی اوسر خزرج سے لڑائیاں ہوتی تو کیا کہتے کہ یا اللہ وہ آخری نبی جلد بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کے ہم ان کو شکست دیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آخری نبی کی اللہ مدد کرے گا آخری نبی کے اوساف میں اس صفات میں یہ بات موجود تھی اور ان کے اپنی کتاب کے ذریعے پتا تھا پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ پیغمبر کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ پیغمبر بھیج فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُ جس کو انہیں پہچھان لیا کہ واقعی وہ ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة الانام آیت ٹونٹی اللَّذِينَ آتَيْنَهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ کَمَا يَعْرِفُونَ عَبْنَاءَهُمْ جنہیں امنے کتاب دیئے وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو کو پہچانتا ہے مَا عَرَفُ کَفَرُ بِهِ تو کیا ہوا ان کا ریاکشن انکار کر دیا کفر کر دیا فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ لانت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر تو یہاں پر بنی اسرائیل کی حقیقت کھولی جا رہی ہے کہ ان کے کنٹرڈکشن دیکھو کہ کتاب کا انتظار تھا ان کو پیغمبر کا انتظار تھا جب حق آیا تو انکار کر دیا مَا عَلَى الْكَافِرِينَ